موسیقی باتیں بالاخر جھوٹ ہو گئیں میرا نام یاثر شامون خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل ناظرین بانی پی ٹی ای کا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک اور جھوٹ آیاں ہو گیا چند روز قبل بانی پی ٹی ای نے ایک بیان دیا کہ اہلیہ بانی پی ٹی ای بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر داکھ دبے پڑ چکے ہیں ان کی زبان کے اوپر شدید قسم کے دانے نکل چکے ہیں وہ کچھ کھاتی ہیں تو وہ خضم نہیں ہوتا وہ نگل نہیں اسے پاتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں بالاخر جھوٹ ہو گئیں حکومتی سطح کے اوپر ان کا ذاتی معالج ان کے چیک اپ کے لیے بیجا گیا اور پھر بانی پی ٹی کا یہ دعویہ جو انہوں نے کیا تھا کہ بشرا بی بی کو بقاعدہ طور پر زہر دیا گیا ہے یا پھر کچھ سلو پائسلنگ کی گئی ہے وہ دم توڑ گیا بشرا بی بی کا بھی کہنا تھا کہ ان کو ٹائلٹ کلینر کے کچھ ڈرابز کھانے میں ملا کے دیئے گئے ہیں اور پھر بعد میں بیان آیا کہ نہیں یہ دو مہینے پہلے کی بات ہے اور جبکہ پھر انہوں نے ڈاکٹر کو یہ بھی کہا کہ میرے موں کا ذائقہ خراب تھا اور جب معالج ان کا چیک اپ کرنے کے لیے گیا تو موں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کچھ دانے جسے پکا ہوا موں کہتے ہیں کہ موں پک جانا وہ تھا اور کچھ پیٹ کی درد تھی جس کا انہوں نے کوئی علاج نہیں کروایا اور اس کی کوئی تشخیص بھی نہیں کروای لیکن کیونکہ اس کی تشخیص ہونی تھی یہ ایک سابق پرائم نیسٹر اور بانی پی ٹی اے کی عظیم بیگم سہبہ ہیں جو وہ بیمار پڑ جاتی ہیں ان لوگوں کو چھینک بھی آتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ معالج جیل میں بھی ان کا علاج کرنے کے لئے چل جاتے ہیں عام طور پر تو اور عبام کو سسکیاں ہو کے یہی مقدر میں ملتا ہے ان کو علاج نہیں ملتا عبام کو بے فکوب بنانے کا ایک اور حربہ ناکام یہ فرما رہی ہیں وزیر اللہ کی معاونے خصوصی بھی ہیں اور ہماری وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں عثمہ بہاری وہ کہہ رہی ہیں کہ عبام کو بے فکوب بنانے کا ایک اور حربہ ناکام بشرا بی بی کی طبی رپورٹ نے بانی پی ٹی کا جھوٹ آیاں کر دیا جو میں نہیں کہہ رہا یہ عثمہ بہاری جو اس وقت ہماری انفرمیشن منسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں طبی معاینے میں بشرا بی بی کی کوئی بیماری ثابت نہیں ہوئی اور یہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیبن میں چل رہی ہوگی اس میں کوئی بیماری ثابت نہیں ہوئی ناظرین یہ غلط رپورٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ان کا اپنا ہی پسند دیدہ ڈکٹر تھا اور اسی سے سارا چیک اپ کروایا گیا ہے اور اس کی بابت جو معاملات تھے وہ سارے کے سارے سامنے رکھ دیں گے بشرا بی بی کو کھانا نگلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے طبی معاینہ یہ طبی معاینہ کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ کھانا نگلنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے بشرا بی بی کا وزن کم ہوا تھا جو اب واپس آ چکا ہے ناظرین بشرا بی بی کو کھانا نگلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ طبی رپورٹ بیان کر رہی ہے اور طبی رپورٹ کس طرح غلط ہو سکتی ہے یہ شاہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے حکومتیں کی ہوتی ہیں ان کی بی بیاں بھی شاہ ہوتی ہیں انہوں نے عوام کی کاٹھی کے اوپر سواری کی ہوتی ہے یہ جیلوں میں بھی ہوتے ہیں تو ان کو مالج مل جاتے ہیں اور وہ مالج غلط نہیں کہتے ہیں اور ان کی من پسند کے ملتے ہیں ہر دور حکومت میں ہم نے یہ کام دیکھا ہے بشرا بی بی کا وزن کم ہوا تھا جو اب واپس آ چکا ہے یہ طبی رپورٹ بتا رہی ہے یعنی کہ کم ہوا تھا ظاہر ہے ایک پبندے سلاسل ہے انسان پبندے سلاسل بھی کیا اپنے گھر میں پبندے سلاسل کھڑکیاں بھی کول دی جاتی ہیں بڑا سا گھر ملا ہوا ہے وہ چلیں اپیریں کھائیں پیئیں کیا قید میں یہ ساری سہولتے ہو سکتی ہیں ان کا وزن واپس آ چکا ہوا ہے بشرا بی بی کو صرف خراب ذائقے اور پیڑ میں ممولی درد کی تکلیف ہے طبی مہینہ یہ طبی مہینہ بتا رہا ہے یہ رپورٹ جو چل رہی ہے یہ ساری چیزیں یہی ویزہ کر رہی ہیں اس میں تو کوئی نہ میں کہہ رہا ہوں نہ عوام کہہ رہی ہے نہ ہی اس میں حکومت کی کوئی اپنی چال ہے جا اس کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے بشرا بی بی آنکھوں کا چیک اپ نہیں کروانا چاہتی کوئی درد نہیں ہے طبی مہینہ یہ طبی مہینہ کہتا ہے جب ایک مریض کہتا ہے کہ مسال کے طور پر وہ کلیم پہلے کرتا ہے کہ میرے گردے میں درد ہے بعد میں کہتا ہے میں اس کا چیک اپ نہیں کروانا چاہتا it means کہ اس کو وہ پرابلم نہیں ہے یہ قانون اور code of conduct medical کا بتاتا ہے ہمیں بشرا بی بی کی طبی مہینے میں زہر دینے یا ٹوائلٹ کلینر کے کترے کھانے میں ملانے کو کو کوئی شواہد نہیں ملے یہ رپورٹ کے اندر آ چکا ہے اس میں کوئی شواہد نہیں ملتے اور یہاں پر یہ جھوٹ کی انتہا یہ ہے کہ آپ نے کیسے بشرا بی بی چیک کر لیا کہ ٹوائلٹ کلینر کا ذائقہ یہ ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ کھانے میں وہ ٹوائلٹ کلینر مجود تھا یعنی کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک پھل آپ نے کبھی کھایا ہی نہیں ایک چیز آپ نے کبھی چکھی ہی نہیں تو آپ نے کس طرح اندازہ لگا دیا کہ آپ کے کھانے کے اندر یہ چیز ملائی گئی ہے صدف سوس آج آپ نے بانی پی ٹی کو بھی جن مشکلوں کا شکار کیا ہوا اس کے پسے پردہ بھی بہت بڑا ہاتھ آپی کا ہے ٹبی رپورٹ میں حقیقت ایاں ہونے کے بعد بانی پی ٹی کو قوم سے معافی مانگنے کی یہ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے عظمہ باہری کی میں ان کی بات سے پوری طرح اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ ہی چیئر کر رہے ہیں اس پارٹی کو یہ پارٹی آپی کی بنائی ہوئی ہے نوجوان نسل آپی کے پیچھے ہے آپ جو بولتے ہیں لوگ اس کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو لہٰذا یہ آپی نے بولا تھا اور جب یہ ساری چیزیں غلط ثابت ہو چکی ہیں تو پھر اچھے بچوں کی طرح آپ کو قوم سے ایک بھرپور اکسکیوز کرنا چاہئے ناظرین اس طرح کی رپورٹس اس طرح کی چیزیں منظرے آم پیلاتے رہیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا